قرآن مجید سے اگر ہم کو محبت ہے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس بات کا دھیان لے کہ ہم تین دن سے کم قرآن مجید ختم نہ کریں دیکھیں قرآن پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے اور اگر ہم ایک ہی دن میں قرآن ختم کر لیں تو کیا سمجھ پائیں گے چنانچہ ایک حدیث بھی ہے حدیث نمبر دو ہزار نو سو انچاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا لم یفقہ وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکا تو دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تین دن سے کم میں قرآن ختم کر لیتا ہے تو قرآن سمجھے گا ہی نہیں یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے تو ہماری کوشش ہی ہونے چاہیے کہ اگر ہم نے قرآن سیکھا ہے لوگوں کو سیکھایا ہے قرآن کا کچھ علم ہم کو ملا ہے تو ہم جب قرآن کی تلاوت کریں پڑھیں تو کم سے کم تین دن تک اس کو لے جانا چاہیے ختم کرنے میں اور بہتر تو یہ ہے کہ پورے ماہ میں ختم کریں آپ یعنی روز آنا ایک پارہ ہم پڑھیں اور اس طرح سے پورے ماہ میں ختم ہو جائے جیسا کہ سنان نبی دعوت میں ایک روایت بھی ہے اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وقت علی القرآن ہے فشار کہ قرآن مجید ایک مہینے میں ختم کرو اور بہت کم میں ختم کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم تین دن اس سے کم میں نہیں چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی ایک بھی صحابی سے صحیح سنان سے ثابت نہیں یہ کہ انہوں نے تین دن سے کم میں قرآن مجید پڑھا ہو کچھ روایتیں ملتی ہیں بعض علماء نے ان میں سے بعض روایتوں کو صحیح بھی کہا ہے لیکن ہماری نظر میں ایسی کوئی روایت صحیح سنان سے ثابت نہیں اسے ظل میں میرا ایک مضمون ہے جس میں میں نے ایسی ساری روایتوں پر وحث کی ہے نیٹ پہ بھی مل جائے گا کوئی سچ کر کے دیکھنا چاہے تو ایسی ساری روایتیں ضعیف ہیں اس لئے قرآن کے عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ زیادہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم تین دن لگائیں ایک بار قرآن ختم کرنے کے لئے اور بہتر تو یہ ہے کہ پورے ماہ میں ہم ایسا بندوبست کریں کہ ایک ماہ میں ہم ایک بار قرآن ختم کریں